جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈا ہوتا ہے جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے دماغ میں نہیں ہوتا دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے دل اور ترہ جاتا ہے آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ وہ کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں نو سال کے اوپر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیر ہوں گا کبھی نہیں میں نے سوچا وہ میرا قبلہ بن گیا پھر اس کے بعد ہسپیلل قبلہ بن گیا کہ میں نے آپ یہ کرنا ہے پھر پولٹس کے قبلہ بن گیا پھر پولٹس کیوں کہ پاکستان کو وہ ملک بنانے جو قائد آزم جو ملک بنانے کی لیے جاتو جھے چالیس سال کی تھی اور جو علامہ اقبال نے بڑا خواب دیکھا تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے اسلامی فلائی ریاست